تھوڑا اسی آپ کو اویرنس دینا چاہتی ہوں گردن توڑ بخار کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ مریض کو کیا ہوتا ہے پھر اس کے سمپرنس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں پروفیسر طلعت ناہید ہوں پروفیسر آف میڈیسن اور میں جنرل فیزیشن اور گیسٹرنٹرولوجسٹ کے طور پر کام کرتی ہوں ہر قسم کی امراض کے میں علاج میں اللہ کا فضل ہے بہت اچھے طریقے سے مریضوں کا علاج کر لیتی ہوں آج میں تھوڑا اسی آپ کو اویرنس دینا چاہتی ہوں گردن توڑ بخار کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ مریض کو کیا ہوتا ہے پھر اس کے سمپرنس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں گردن توڑ بخار بیسیکلی جو ہے اس کو گردن توڑ بخار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گردن کر جاتی ہے ہمارے ہمارے دماغ اور جو حرام مقصدی جو ہوتا ہے اس کے گرد تین جھلیاں ہوتی ہیں یہ تین جھلیاں ان میں کسی وجہ سے سوزش ہو جائے تو ہماری گردن اکڑ جاتی ہے اب یہ کسی قسم کی بھی جو مریضہ اس پر افیکٹ کر سکتی ہے کئی دفعہ یہ وائرسز، بکٹیریا، انفلوینزا یا جو ہے یہ فنگائے ہوتے ہیں یہ بھی افیکٹ کر دیتے ہیں لیکن فنگائے خصوصی طور پر کوئی خاص کے سمٹم بھی جو امیون کمپرومائز ہوتے ہیں ان میں یہ اثر انداز ہوتے ہیں میں یہ بتانا اس لیے بہتر سمجھوں کہ جب یہ مرض ہلکا ہوتا ہے تو اکثر یہ نظر انداز ہو جاتا ہے اس میں سردد سے شروع ہوتا ہے اور الٹی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ جب مرض ہلکا ہوتا ہے تو ہلکی سردد ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے سردد ہوا تو فوراں دو پینیڈال کی گولیاں کھا لیں کیونکہ مرض ہلکا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک ہو جاتا ہے اور دن میں دو چار گولیاں کھا لیں مرض ٹھیک رہتا ہے پھر اب آہستہ ایسا بخار ہونا شروع ہوتا ہے وہ بھی ہلکا ہوتا ہے وہ بھی پینیڈال سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ایک اٹھ الٹی آگئی اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اسی طرح دو تین دن گزر جاتے ہیں جب دو تین دن گزر جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یک دم تیزی آ جاتی ہے اگر بدے میں اتنی امیونٹی نہیں ہے تو وہ فل فلیج مننجائٹس کے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے جب فل فلیج مننجائٹس ہوتا ہے تو مریض میں بھی ہوشی سی تاری ہوگی شروع جاتی ہے پہلے وہ الٹ پلٹ باتیں کرے گا اس کو پتہ نہیں لگے گا میں کدھر ہوں ہوں ہی دھر ہوں تو اس کی بھی ہوشی ہلک نہیں بھی ہوشی ہوتی ہے پھر ایک سٹیج آتی ہے جب فلی بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا عام طور پر اس سٹیج پہ جا کے مریض کے لوائکین جو ہے وہ اس مرز کو پک کرتے ہیں یہ تو پہلے وہ چھوٹے موٹے علاج جو ہیں اسی سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ مریضوں کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے سارے علاقے ہیں جہاں پہ اچھی فسیلیٹیز آویلیبل نہیں ہیں اور بہت سارے علاقوں میں دوسرے لوگ جو ہر قسم کا بندہ بیٹھا وہ ڈاکٹر بن کے علاج کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے گردن توڑ بخار میں شدید قسم کی سردر الٹیاں بخار جسم کا اکر جانا اور گردن کا اکر جانا ایک خصوصی سمٹمز ہیں جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے کچھ چیزیں دیکھتا ہے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو گردن توڑ بخار ہے وہ سپیشل ایک معاینہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں مریض کے پھر انویسٹیگیشنز کرتے ہیں اس میں خصوصی طور پہ ہمیں کمر سے کمر یعنی ریڈ کی ہڈی سے پانی لے کے جس کو ہم کہتے ہیں الپی پنکچہ وہ کرتے ہیں اس سے ہم ڈائیگنوسس کرتے ہیں یہ کس قسم کا گردن توڑ ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ وائرس بھی ہو سکتی ہے یہ بکٹیریا بھی ہو سکتا ہے نوکلس انفلونسر بھی ہو سکتا ہے اور فنگس بھی ہو سکتی ہے جب یہ ہم پانی لے لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے بہت سے بھی چیزوں کا پتہ لگتا ہے کئی دفعہ اس کو کلچر اور سنسٹیویٹی بھی کرانی پڑتی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ مخصوص کیساں کیا ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ جس میں یہ آپ کا و بی سی کاؤنٹ دیکھتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا یہ آم بکٹیریا سے ہے کہ ٹی بی سے ہے کیونکہ ٹی بی بھی جو ہے وہ مننجائٹس کر سکتی ہے یا گردن توڑ بخار کر سکتی ہے گردن توڑ بخار جو کہ ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے زیادہ لمبہ عصے تک اس کا علاج کرنا پڑتا ہے جو آم بکٹیرین و وائلل علنس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج تھوڑا ہوتا ہے چھوٹے عرصے میں ہوتا ہے اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جلدی آرام آجاتا ہے اور اس کے جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں جبکہ ٹی بی کی وجہ سے لانگ ٹرم کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں کئی دفعہ فالج بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ کچھ ہو جاتا ہے مختلف چیزیں ہیں عام حالات میں لوگ اس کو کہتے ہیں جو گاؤں وغیر ہمیں اس طرح کہو تو جی ٹائفرڈ وگڑ گیا سی وہ ٹائفرڈ وگڑنا نہیں ہوتا بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ منینجائٹس ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے جسم کا یا مفلوج ہوتا ہے یا اس پر اثر ہو جاتا ہے اس کا علاج حسبتال میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں عام طور پر مریض کو ڈرپس کے ذریعے یا انجیکٹیبلز کے ذریعے ٹریٹ کیا جاتا ہے جب ایک دفعہ مریض کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کو گھر بھیج کے پھر دوائیاں کھا سکتے ہیں ٹی بی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے تو یہ ایک سال تک ٹریٹمنٹ کم از کم چلتا ہے اور اسی طرح کئی مریض جیسے ایچ آئی وی ہو گیا ایمیونو کمپرومائز مریض ہو گیا یا کچھ ایسے مریض ہو جو کیمو تیرپی لیتے ہیں ان میں فنگس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اس کا علاج بھی ہم آئی وی ڈرپس کے ذریعے ہی کرتے ہیں اور ان کو احتیاطیں بتاتے ہیں اب جو کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں جا کے علاج چھوڑ دیتے ہیں جب کیونکہ بہتر ہے لیکن یہ بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اسے اپوائنٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں تو مہرنم.پک سے آن لائن یا فیزیکل اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں موسیقی